بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامنے آج اکتیس جولائی دو ہزار اکیس ہفتہ کا دن اور آپ اپنا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں محمد اشرف صاحب زادہ سلسلہ ہے وائس میسجز کا تو ابھی ابھی جو وائس میسج موصول ہوا ہے وہ کیا ہے دو صاحبہ جو چندری کی وجہ سے ایک تھان تھا وہ اس میں دودھ جو ہے نا کچھ پانچ سات دارے ہیں پانچ سات دارے ہیں اس کو کیا ہے ٹھیک در صاحب کو رہو نا تھاند بھی نہیں ٹھیک ہو تھا دودھ بھی بہت زیادہ کم ہو گیا دودھ بھی کم ہو گیا اور کیا ٹھیک ہے اور یہ حاملہ بھی ہے وہ پہلے انہوں نے بتایا ہماری گاؤں کا ایک تھاند تو چندریش کہت ہو گی تھی ٹھیک کے لوگ آئے ہیں لیکن دودھ کم ہو گیا اور نہ وہ گائیں جو ہے وہ ایک میں نہ ہو گیا اور اس کو غلے ہوئے غلے ہوئے کہ میں مقصد یہ ہے کہ وہ ایک منت کی پریگنٹ ہے تو میری جان چونکہ یہ ایک مہینہ ہو گیا ہے اس کو پریگننسی کا تو اس میں انٹی بارٹک کا میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے کورس کراؤں بہترین یہ ہے کہ اس کا تھن اس کا علاج کر لیا جائے اور دودھ بھی برابر ہو جائے تو اس کے لیے آپ ٹیوبیں ملتی ہیں لیکٹو ویٹ یا کو بیکٹن دو پوائنٹ فائی پرسنٹ کو بیکٹن دو شریعہ پانچ فیصد وہ لے آئیں وہ اس کو نہ ہر بھارہ گھنٹے بعد ایک دفعہ چوائی کر کے خالی کر کے اس کے اندر جو جسمیں چندری کی وجہ سے متاثر تھن ہے متاثرہ اس کو آپ میری جان اس کے اندر وہ چڑھا دیا کریں اور تین چوائیوں تک کریں گے تین دفعہ یعنی ایک دن دودھ نکال کے خالی کر کے اس کے اندر چڑھا دیں اور دوسرے جب پھر چوائی کریں تو وہ دودھ ضائع کر دیں وہ جو اس تھن کا نکال کے وہ ضائع کر دیں اور اس کے بعد پھر چڑھا دیں یہ تین دفعہ چڑھائیں گے انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ فضل کرے گا دعا بھی کروں گا اور اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم سورہ النحل کی اس آیت کی ترجمہ پر کرتا ہوں اللہ حب العزت کا فرمان ہے بے شک اللہ عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے صدق اللہ العظیم دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ